جائن ساتھیو سواگت آپ کا ایک بار پھر سی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل رس ایجوکیسن سیٹر پر ساتھی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پٹوار ایو گرام بکاس ادھکاری کے بارے میں دونوں کا کمپیریزن اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں کافی دن سے سٹوڈنٹ کے کول اور میسیج آ رہے تھے کہ سر پٹواری ایو گرام بکاس ادھکاری میں سے کون سی پوشٹ زیادہ اچھی ہے تو ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس پوشٹ کی سیلری کتنی ہے پروبیشن کے بعد میں آپ کو کتنی سیلری ملنے والی ہے ساتھی کس پوشٹ میں پرموشن آپ کو کہاں تک ملتا ہے کتنا جلدی ملتا ہے ڈیٹیل ڈسکسن اس ویڈیو میں ہم کارنے والے ہیں تو ویڈیو کو آنت تک جرور دیکھئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ کومپیٹیشن ایکزام سے سمندھت ہر اوثنٹیک نیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پٹواری کے بارے میں تو پٹواری میں ساتھیو گریڈ پہ چوبیس سو روپے رکھا گیا ہے گریڈ پہ چھتیس سو روپے کی مانگ کافی دن سے پٹواری کر رہے ہیں لیکن فلحال جو ورطمان گریڈ پہ ہے وہ چوبیس سو روپے ہی ہے اس کے بعد میں پٹواری لیول فائف کی ایک پوشٹ ہے یہاں پر جو آپ کو پروبیشن پریڈ کے دوران آپ کی سیلری ملنے والی ہے ساتھیو وہ چودہ ہزار چھت سو روپے ملنے والی ہے لیکن اس میں سے اب راستان سرکار نے اولڈ پینسن سکیم لاغو کر دی ہے تو یہاں پر آپ کی جی پی ایپ کے جو چودہ سو پچاس روپے ہیں وہ ساتھیو پرمنت کٹنے والے ہیں اس کے بعد میں جو آپ کو راسی بچے گی وہ منیمم فکس راسی ہے جو آپ کو پروبیشن پریڈ کے دوران ملنے والی ہے بات کریں گرام وکاس ادھکاری کی گرام وکاس ادھکاری کا بھی ساتھیو گریڈ پہ سیم ہے پٹواری کے چوبیس سو روپے گریڈ پہ ہے لیول سکس کی یہ پوشٹ ہے اور یہاں پر آپ کو پروبیشن پریڈ کے دوران سیلری ساتھیو پندرہ ہزار سوڑ پہ ملنے والی ہے فکس راسی ہے یہاں پر کوئی آپ کو بھتتہ نہیں ملنے والا ہے اس میں سے آپ کی کٹوٹی ہونے والی ہے چودہ سو پچاس روپے جی پی ایف کی بات کریں پٹواری کی تو یہاں پر پٹواری کی سیلری آپٹر پروبیشن جیسے ہی آپ کا پروبیشن کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کی جو سیلری ہونے والی ہے سب سے پہلے یہاں پر کاؤنٹ ہوتا ہے بیسک پہ تو یہاں پر پٹواری کا جو بیسک پہ رہتا ہے ساتھیو بیس ہزار آٹھ سو روپے رہتا ہے اس کے بعد میں آپ کو ڈی اے ملتا ہے ڈی اے کی جو ورطمان میں ریٹ ہے یہ ساتھیو چوتیس پرشنٹ ہے تو بیسک کا اگر چوتیس پرشنٹ نکالتے ہیں تو یہ آپ کا ساتھ ہزار بہتتر روپے بنتا ہے اس کے بعد میں ایچارے پٹواری میں ساتھیو ایچارے دو لاغو ہوتے ہیں ایک نو پرشنٹ ایک اٹھارہ پرشنٹ راستان میں پانچ سٹیا ایسی ہیں جہاں پر ایچارے کی اٹھارہ پرشنٹ ریٹ ہے اس کے علاوہ آپ کی پٹواری کی کہیں پر بھی پوشٹنگ آتی ہے تو آپ کو نو پرشنٹ ایچارے ملتا ہے ہم نے یہاں پر ایچارے کی جو راسی کاؤنٹ کی ہے وہ اٹھارہ پرشنٹ کی ایک ورنگ کی ہے تو یہاں پر آپ کا ایچارے بنتا ہے سہتیس سو چومالیس روپے اب بات کرتے ہیں گرام وکاس ادھیکارے کی تو گرام وکاس ادھیکارے میں آپ کی سیلری آپٹر پروبیشن یہاں پر ساتھیوں بنتی ہے بیسک سیلری رہے گی سب سے پہلے آپ کی اکیس ہزار پانسو اس کے ساتھ ہمیں آپ کا ڈی اے بنتا ہے چوتیس پرشنٹ کی اکورڈنگ سات ہزار تین سو دس اور ایچارے ایچارے کی ریٹ گرام وکاس ادھیکاری کے لیے ساتھیوں نو پرشنٹ ہی لاغو رہتی ہے کیونکہ گرام وکاس ادھیکاری کی ڈوٹی ادھیکتر گاؤں میں ہی رہتی ہے تو گاؤں میں ساتھیوں ایچارے کی ریٹ منیموم یہاں پر نو پرشنٹ کاؤنٹ کی جاتی ہے نو پرشنٹ کے اکورڈنگ یہاں پر ایچارے آپ کا بنتا ہے ساتھیوں انیس سو پینتیس اب بات کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی پٹواری اور گرام وکاس ادھیکارے میں سے جو آپ کو ہارڈ ڈیوٹی ملتے ہیں دونوں پوشٹ میں یہاں پر پٹواری کا ہارڈ ڈیوٹی الانس ساتھیوں بائیس سو پچاس روپے رکھا گیا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو پٹواری میں اکسٹر چارج بھی دیے جاتے ہیں ایک سے ادھیک پٹواریوں کے چارج آپ کو دیے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اکسٹر چارج دیا جاتا ہے دیپارٹمنٹ کی طرف سے سینتیس سو پچاس روپے یہ آپ کو ملنے والا ہے ساتھ میں آپ کی گروس سیلری اگر پٹواری کی بات کریں یعنی آپ کی گروس سیلری یہاں پر بن کر آتی ہے سنتیس ہزار چھ سو سولہ روپے یہ آپ کی ٹوٹل سیلری بنتی ہے اس میں سے کچھ ڈیڈیکشن ہوں گے وہ ہم بات کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گرام بکاس ادھیکاری کے ہارڈ ڈیوٹی الانس کے بارے میں تو بات کریں اور یہاں پر آپ کی گروس سیلری گرام بکاس ادھیکاری کی بنتی ہے چونتیس ہزار ساتھ سو پنتالیس روپے اس میں سے کچھ ساتھی اور ڈیڈیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی کٹوٹی یہاں پر کون کون سی ہونے والی ہے تو پٹواری کی اگر بات کریں تو یہاں پر آپ کے سب سے پہلے کٹوٹی ہوتی ہے آر جی ایچ ایس یعنی جو راستان گوروینٹ ہیلتھ سکیم ہے اس کے دو سو بیس روپے کی کٹوٹی آپ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں آپ کی سٹیٹ انسورنس جو پان سو روپے ہے یہ آپ کے پر منت ڈیڈیکٹ ہونے والے ہیں بات کریں یہاں پر جی پی ایپ کی راستان سرکار نے جو اولڈ پینسن سکیم لاغو کی ہے اس کے بعد میں این پی ایس کی کٹوٹی بند ہو گئی ہے اب یہ جی پی ایپ کی کٹوٹی ساتھیوں پر منت آپ کی ہونے والی ہے اور یہاں پر آپ کی منیمم جو کٹوٹی ہونے والی ہے وہ چودہ سو پچاس روپے ہونے والی ہے اس کے علاوہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جی پی ایپ میں کتنا روپے کٹوانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو چودہ سو پچاس روپے منیمم کٹوانا ہوگا یہاں پر بات کر لیتے ہیں آپ کے گرام وکاس ادھکارے کی تو گرام وکاس ادھکارے میں بھی آپ کی سیم کٹوٹی ساتھیوں پر منت ہونے والی ہے بات کریں کہ آپ کی نیٹ سیلری کتنی بنتی ہے ڈیڈکسن کے بعد میں آپ کی سیلری کتنی بنتی ہے تو پٹواری کی اگر ہم بات کریں تو پٹواری کی نیٹ سیلری ساتھیوں یہاں پر آپ کی جو انہینڈ سیلری بنے گی وہ آپ کی بنے گی 35,446 روپے 32,55 روپے بات کرتے ہیں پٹواری اگرام وکاس ادھکاری کی جو فروفائل کے بارے میں کہ دونوں کا جو کا نیچر کیسا ہے کیا کام ان کو کرنے پڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پٹواری کے بارے میں تو ساتھیوں پٹواری کی ایک جو فیلڈ جوڈ ہے یہاں پر آپ کو فیلڈ میں کام کرنا ہی ہوگا اس کے ساتھ میں آپ کو تحصیل دار کے ادھین یہاں پر کام کرنا ہے اس کے علاوہ گاؤں میں بھومی بیواد پٹا زاری کرنا کرسی بھومی کا مابن آدھی ساتھیوں کام پٹواری کو ہی کرنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں آج کل سب کام اونلائن ہو رہے ہیں تو بھومی ڈاٹا کو کمپیٹر میں درج کرنا یہ کام بھی پٹواری کو ہی کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے چھتر میں اولا ورشتی یا بار سے پروابیت اگر چھتر ہے تو اس بھومی کا مابن کر کے اس کی ریپورٹ تحسلدار کو سب کٹ کرنا یہ کام بھی پٹواری کو ہی ساتھیوں کرنا ہوتا ہے تو یہ مکھے کام پٹواری کے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں گرام وکاس ادھکاری کی تو گرام وکاس ادھکاری کی جوب بھی ساتھیوں فیلڈ جوب بھی ہے یہاں پر ان کا آفیس گرام پنچائت اس طرح پر گرام پنچائت میں ہوتا ہے ساتھیوں گرام وکاس ادھکاری کے دوارہ ہی پاریت کی جاتی ہیں انتیم سائن اس کے ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ گاؤں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ میری سارٹیپیٹ بغیرہ اگر جاری کیا جاتے ہیں تو اس پر بھی سائن ساتھیوں گرام وکاس ادھکاری ہی کرتا ہے تو یہ ان دونوں کی جوب کا نیچر ہے بات کرتے ہیں پرموشن کے بارے میں کہ دونوں پوشٹ میں پرموشن کہاں تک ملتا ہے اور کتنا جلدی ملتا ہے تو پرموشن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پٹواری کے روپ میں پٹواری کے روپ میں اگر آپ چار سے پانچ سال کام کرتے ہیں تو آپ کو بنا دیا جاتا ہے ساتھیوں ریونیو انسپیکٹر یعنی آپ کو لینڈ انسپیکٹر بھی آپ بول سکتے ہیں سے یہ چار سے پانچ سال بعد میں آپ کو بنا دیا جاتا ہے پھر اگر آپ چار سے پانچ سال اور سروس کرتے ہیں اور اگر آپ کا ریکورڈ اچھا ہے تو پھر آپ کو ساتھیوں بنا دیا جاتا ہے نائب تحصیلدار نائب تحصیلدار کے بعد میں اگر آپ چھے سے ساتھ سال کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو بنایا جائے گا تحصیلدار اور تحصیلدار سے ساتھیوں پٹواری کا پرموشن ہوتا ہے ایش ڈی ایم تک پھر بات کرتے ہیں گرام وکاس ادھکاری کی تو گرام وکاس ادھکاری میں ساتھیوں پرموشن آپ کو سب سے پہلے %. پانچز ایک سال کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بنا دیا جاتا ہے پانچائت ایکسٹنسن ऑفیسر یہاں پر آپ چھے سے ساتھ سال کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو بنا دیا جائے گا ایوڈیو یعنی ایسسٹرنڈ بلوک ڈیولومنٹ افیسر یہاں پر اگر آپ ساتھ سے ساتھ سے دس سال اگر کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو بنا دیا جائے گا بیڈیو یہاں پر پٹواری کی ہم بات کر رہے تھے پٹواری کا جو پرموسن ہے وہ تحصیل دار سے ساتھیوں انت میں ہوتا ہے ایش ڈی ایم ایش ڈی ایم آپ کو پتا ہے کہ ریس کی ایک پوشٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹواری سے آپ ریس کے اس طرح تک جا سکتے ہیں دوسرا بیڈیو یعنی گرام وکاس ادھیکاری کا جو انتیم پرموشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویڈیو یہاں پر بلوک ڈیولمنٹ آفیسر آپ کو بولا جائے گا یہ بھی ساتھیوں ایک ریس کی پوشٹ ہے تو پٹواری سے بھی اور گرام وکاس ادھیکاری سے بھی دونوں سے آپ ریس کی پوشٹ تک جا سکتے ہیں پٹواری سے ایس ڈی ایم کوئی اگر بنا ہو آپ کی نظرے میں کوئی ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کرنا کیونکہ ہم نے ایسا پٹواری ابھی تک نہیں دیکھا ہے جو پرموشن پا کر ایس ڈی ایم بنا ہو تو ساتھیوں یہ تھی پٹواری ایون گرام وکاس ادھیکاری کے جو پروفائل کی کمپیریزن کمپیریزن آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ویڈیو اگر آپ کے لئے ہیلپ فول رہا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ کمپیریزن اگزام سے سمجھنیت ہر اوٹھینٹیک نیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے ملتے اگرے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے